کھاؤ پیو موج کرو یہ ہے جنت کی فوج کھاؤ پیو اور موج کرو وہاں کوئی شریعت نہیں حضرت قاری قیف صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں میں حاضر ہوا کراچی میں تشریف لائے تھے تو مجھ سے فرمایا کہ بھائی آؤ چلو کچھ جنتی کام کر لیا جائے جنتی کام کر لیا جائے پھر ہنس کے فرمایا کہ دستر خان لگ گیا ہے جنت میں بس کھانا ہی پینا ہے کچھ کرنا نہیں ہے تو کیسے فرمایا کہ چلو بھائی جنتی کام کر لیا جائے کیونکہ جنت میں روزہ نماز نہیں ہے عامال ہی نہیں عامال اس دنیا میں کرنا ہے وہاں تو عامال کا بدلہ ہے اور مہمانی سے کھاؤ مزدور سمجھ کر مت کھاؤ نظلم من غفور الرحیم ہر جنتی کے کان میں یہ آیت ڈالی جائے گی علقہ فرمائی جائے گی کہ آئے جنت والو اپنے عامال کی مزدوری سمجھ کر مت کھاؤ میرے مہمان بن کر کھاؤ نزل کہتے ہیں مہمانی کو اور مہمانی کس کی طرف سے ہے غفور جس نے بغش دیا تم کو اب گناہوں کو یاد کر کے شرمندگی سے مت کھاؤ تابندہ بن کر کھاؤ چمکتے ہوئے چہرے ہوں درخشندہ بن کر کھاؤ شرمندہ نہ رہو کہ ہم سے حق ادا نہیں ہوا اللہ کی عبادت کا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں شرمندگی کا مت مہمان بن کر کھاؤ مہمان عزت سکھاتا ہے اور شان رحمت سکھاؤ گناہ کی مقفرت شان غفور سے ہے